حضرات محترم حضرت سیدی موسیٰ سحاگ رحمت اللہ علیہ کا شمار مجذوب بزرگوں میں ہوتا ہے مجذوب کیا ہوتا ہے جس کے قلب پر اللہ کے نور کی تجلی کا عکس پڑھتا ہے تو وہ اس دیدار کی مستی میں اس دیدار کے عالم میں اپنی ذات کو غرق کر دیتا ہے اس کے ہوش اس کی عقل سلامت نہیں رہتی بلکہ وہ ایک خاص تجلی کے دیدار میں مست ہوتا ہے اور پھر اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے عشق پر گزار دیتا ہے نہ ان کو لباس کا خیال ہوتا ہے نہ کھانے کا خیال ہوتا ہے نہ پینے کا خیال ہوتا ہے کسی نے پیلایا تو پی لیا کسی نے کھلایا تو کھا لیا اور کسی نے پہنایا تو پہن لیا لیکن میں یہاں پر اور بات کو بھی بیان کروں گا جس طرح یہ آج لو اپنے آپ کو مجذوب مجذوب کہہ کے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں اگر واقعی صحیح معنوں میں وہ مجذوب ہے تو یقیناً اس کی عظمت و شان ہے اللہ کی بارگاہ میں لیکن وہ مجذوب نہیں ہیں اور شریعت کے خلاف بات کرتا ہے تو میں اکثر اپنے بیانات میں کہتا ہوں شریعت نام ہے ادائے مصطفیٰ کا شریعت نام ہے ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کوئی شریعت کے خلاف بات کرے تو وہ بات مصطفیٰ کی اداؤں کے خلاف کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور جو صحیح معنوں میں اہل اللہ ہے جو سچے اللہ والے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ ان کے دامن سے وابستہ رکھے آمین اللہم آمین حضرات محترم انہی مجذوبوں کی فہرست میں ایک نام آتا ہے حضرت موسیٰ سحاق رحمت اللہ علیہ کا شریعت کے مکمل پابند بزرگ تھے آپ اور اپنے زمانے کے عالی میں ربانی تھے لیکن ان کی مقدر کے فیصلے کچھ اور ہو چکے تھے حضرت سیدی موسیٰ سحاق رحمت اللہ علیہ سفر پر گئے دہلی اور سرکار محبوب الہی کے آستانے پر آپ کی حاضری ہوئی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عن سلسلے چشتیا کے عظیم ترین بزرگ ہیں آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اور فاتحہ خانی کر رہے تھے دعا میں مشغول تھے کہ دیکھا لال لباس پہنے اور ہری لال چوڑی پہنے چند عورتیں ڈھول بجاتے ہوئے محبوب الہی کے آستانے میں تشریف لارہی اب حضرت جو تھے وہ شریعت کے پابند تھے اور عالم ربانی تھے آپ آپ نے دیکھا کہ یہ ڈھول پیٹنا اور اس طریقے سے مزارات پر آنا یہ تو شریعت کے خلاف ہے حضرت اٹھے اور ایک انداز کے ساتھ ان کو ڈانٹنے لگے لیکن دل میں پھر یہ خیال بھی آیا کہ محبوب الہی اگر راضی نہ ہوتے تو یہ اس حال میں نہ آتے خیر جو ہونا تھا پھر معاملہ ہو گیا کچھ مہینوں کے بعد حضرت موسیٰ سحاگ رحمت اللہ علیہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں سفر حج کے لیے جاؤں اللہ ہر کسی کو اس دیار کی حاضری نصیب فرمائے آمین اللہ ہم آمین کیونکہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جن کے صدقے میں ہر بارگاہ ہے یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے اور یہ دربار وہ دربار ہے کہ اس دربار کے صدقے میں سارے آستانوں کی بہار سلامت ہے اسی لیے تو شیخ علیہ السلام کہتے ہیں نا شہرِ نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاقِ زیارت روزہ ہی کچھ ایسا ہے اور دل کو سقودِ آنکھ کو تھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے اور فرشِ زمین پر عرشِ بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو اس دربار کی حاضری نصیب فرمائے آمین اللہم آمین حضراتِ محترم عرض یہ کرنا ہے کہ حضرتِ سکیدنا موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ علیہ آپ پہنچے محبوبِ الٰہی کے آستانے پر اور اس طرح ان عورتوں کو نکال باہر کیا پھر حج کے لیے روانہ ہوئے مکت المکرمہ میں سارے حج کے ارکان آپ نے ادا کیے اور حج کے بعد پھر شہرِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب رخ کیا تو خواب ہی میں آپ کو بشارت ملی کہ خبردار شہرِ رسول میں قدم مت رکھنا اور اگر تم نے یہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارا ایمان سلب کر لیا جائے گا اللہ اکبر حضراتِ محترم خواب دیکھا بیچین ہوئے کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا عمل ہو گیا حضراتِ محترم یہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے بات چلی ہے تو ایک بات مختصر سے انداز میں سناتا ہوں ایک عورت جب روزہِ مصطفیٰ پر حاضر ہوئی پڑی لکھی نہیں تھی پڑی لکھی نہیں تھی اسے اچھی طرح سلام پیش کرنا بھی نہیں آتا تھا اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارِ پروکار میں حاضر آئی اور حاضر ہو کر کیا کیا اللہ اکبر یہ اپنے سادہ زبان میں اپنی مادری زبان میں حضور کو اپنا دخلہ سنا رہی تھی اس کی بغل میں ایک دوسری عورت کھڑی ہوئی تھی وہ اچھے اچھے علقابات کے ساتھ بڑے بہترین لہجے میں حضور علیہ السلام کو سلام کا نظرانہ پیش کر رہی تھی اب اس عورت جو پڑی لکھی نہیں تھی اس نے جب اسے دیکھا نا کہ یہ تو بڑے بہترین انداز میں الگ الگ علقابات کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کرتی ہے اللہ اکبر بیچے انوئی اپنے آپ پر اسے شرم آئی حیائی اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ مجھے تو اس طرح نفیس اور بہترین زبان میں سلام کرنا تک نہیں آتا مجھے تو سلام پیش کرنا تک نہیں آتا تو ہمارے سلام اس دربار میں کہاں سنا جائے گا یہاں تو جو اچھی زبان کے ساتھ بہترین لہجے کے ساتھ اچھے علقابات کے ساتھ جو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے انہی کے سلام قبول ہوں گے انہی کی التجائے مقبول ہوگی ہماری مقبولیت کیا ہونی ہے اللہ اکبر اس کے دل پر ایک ٹھیس سی لگی اور وہ بارگاہ رسالت میں جب یہ دخلہ پیش کرتی ہے کہ ہمارے سلام کہاں پیش ہونے ہے اللہ اکبر حضرات محترم اس کی تقدیر کا ستارہ عوج سرعیہ پر پہنچا اور خواب میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار ہوا اور فرمایا ہمارے یہاں لبو لہجے نہیں دیکھے جاتے ہمارے یہاں انداز نہیں دیکھے جاتے ہمارے یہاں دلوں کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں ہمارے یہاں دلوں کی نیتیں دیکھی جاتی ہیں حضرات محترم یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر سچے دل سے عدب کے ساتھ کوئی چلا جائے اللہ اکبر تو اس کے لیے بخشیس اور نجات کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ ہمیں اس بارگاہ کا صحیح معنوں میں عدب نصیب فرمائے آمین اللہم آمین تو باہد چل گئی تو میں نے عرض کر دیا حضرت سیدی موسیٰ سعاق رحمت اللہ علیہ کیا کم بھی کی گئی خواب میں خبردار شہر مصطفیٰ میں قدم مت رکھنا اللہ اکبر پریشان تھے ایک بزرگ ان کے کافلے میں موجود تھے ان کے پاس گئے سارے حال کو سنا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ دربار رسالت سے یہ اشارہ ملا ہے کہ تم نے حضور علیہ السلام کے شہر کی کوئی توہین یا بیعدبی نہیں کیے لیکن دہلی میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک فرزند ہے جن کا نام محبوب علاقی سکیت نظام الدین علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تم سے ناراضے پہلے جاؤ اور وہاں جا کر اپنا قصور معاف کرواؤ جب تک وہاں سے معافی نہیں ہوگی باد بننے والی نہیں ہے اللہ اکبر حضرت محترم حضرت موسیٰ سحاق عالم دین ہے پابند شریعت ہے لیکن ایک ولی کو ناراض کر بیٹھے اللہ اکبر تو شہر رسول میں ان کی حاضری کو روک دیا گیا پھر آج وہ لوگ اپنے حال پر غور و فکر کریں جو معاذ اللہ والی اللہ کی توہینیں کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے آستانوں سے کیا ملتا ہے ان کی بارگاہ سے کیا حاصل ہوتا ہے ارے اگر حال اور معاملات پتا چل جائے تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ان کے دربار سے دونوں عالم کے خزانے تقسیم کیے جاتے ہیں ان کے دربار سے خزانوں کی خیرات تقسیم ہوتی ہے اللہ ہمیں ہمیشہ ہماری نسلوں کو ہمیشہ اولیاء اللہ کی بے عدبی سے محفوظ فرمائے آمین اللہم آمین حضرت محترم وہ غور و فکر کرنے لگے معاملہ سمجھ میں آ گیا کیا کیا وہی زنانہ لباس عورتوں کا لباس پہن لیا لال رنگ کا لباس پہنا پھر وہ ان عورتوں جیسی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی ہری لال چوڑیاں ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گلے میں دف کو ڈال لیا ڈھول کو ڈال لیا اور وہی انداز کے ساتھ حضرت محبوبِ الٰہی کے آستانے پر حاضر ہوئے حاضر ہوئے اور اندر سے جو دل بیچین تھا کہ میں وہاں سے واپس کیا گیا ہوں اور حضرت محبوبِ الٰہی مجھ سے ناراض ہے اللہ اکبر محبوبِ الٰہی کے آستانے کے چکر کاٹنے لگے تواف کرنے لگے گول گول چکر لگانے لگے اور اتنے چکر لگائے اتنا تواف کیا کہ بے ہوش ہو گئے جب بے ہوش ہوئے نا تو پھر کیا ہوا تقدیر کا ستارہ اوجِ سرعیہ پر محبوبِ الٰہی کا بھی دیدار نصیب ہوا محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہِ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی خلافت آپ کو عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ رب کی تجلی کا دیدار بھی کرایا گیا اللہ اکبر ہوش میں آئے اب حالت بدل چکی تھی پہلے عالی میں ربانی تھے اب ولی بن چکے تھے اب ولایت کے درجے پر فائز ہو چکے تھے اللہ اکبر آپ کے شاگرد آئے آپ کے اہلِ محبت ہے کہا حضور آپ نے یہ کیا لیباس پہنا ہوا اسے اتارئے کہا نہیں اتار سکتا کہا نہیں اتار سکتا کہا کیوں کہا اسی لیباس میں تو سب کچھ ملائے اللہ اکبر حضورات محترم لیکن محبوبِ الٰہی کی بارگاہ سے آپ کو نصیحت کی گئی کہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چھپائے رکھنا زاغر مت کرنا اللہ اکبر حضورات محترم آپ نے دہلی سے ہجرت کی اور پھر احمد آباد میں تشریف لائے یہ زمانہ تھا ابو البرکات محمد سراج الدین شاہِ عالم بخاری رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ نامردوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ہیجڑوں کے ساتھ اور دف بجایا کرتے تھے حضرتِ سیدی موسیٰ سحاگ رحمت اللہ علیہ لیکن سلطان احمد شاہ بادشاہ کی دورِ حکومت میں جب احمد آباد میں بارش نہیں آیا قہد پڑ گیا ہر طرف سوخہ ہی سوخہ سارے لوگ بے قرار ہو گئے بارش کی وجہ سے بے چین ہو گئے اب کیا ہوگا اللہ اکبر تو پھر سارے لوگ حضرتِ سرکار شاہِ عالم کی خانکہ میں تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ اے سرکار شاہِ عالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شہر میں قہد پڑا ہوا ہے بارش نہیں ہو رہا حضرتِ سیدی سرکار عبداللہ برعان الدین قدبِ عالم بخاری کے فرزندِ دل بن حضرتِ سرکار شاہِ عالم رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرماتے ہیں اس وقت اگر ایک ہی ولی دعا کرے تو بارش ہو سکتی ہے اور وہ ہے حضرتِ موسیٰ سحاگ رحمت اللہ علیہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہے چھپائے رکھا ہے اپنے آپ کو زاغر نہیں کرتے اس لیے زنانہ لباس پہنا ہوا ہے اللہ اکبر ساری نشانی علامتیں آپ نے بیان کی سلطان احمد شاہ بادشاہ اور ان کے ساتھ کئی لوگ جب پہنچے تو نظر نے نظر سے پہچان لیا کیونکہ حضرتِ سلطان احمد شاہ بادشاہ بھی اپنے وقت کے ولیے کامل تھے نا پہچان لیا کہ یہ ہی ہے کہے موسیٰ کون ہے موسیٰ نامی شخص کون ہے کہا میں ہوں کہا دعا کریں اللہ اس شہر سے قہد کو ختم فرمائے کہا میں تو سادہ طبیعت کا آدمی ہوں اور میں تو میرا کوئی مقام ہی نہیں ہے مجھ سے کیا دعا کرواتے ہیں کہا حضور نہ چھپائیں نظر نے نظر کو پہچان لیا ہے اب حضرتِ موسیٰ سحاق رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر پتھر اٹھایا ایسے دیکھا اور کہا بارش نازل کرتا ہے کہ تیرے سحاق کی چوڑی کو توڑ دوں اللہ اکبر اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے بارش نازل ہونا شروع گا بارش ہو گیا اللہ اکبر کچھ لوگوں نے وہ زنانہ لباس اور سارے معاملات دیکھے تو کیا کیا علمائے کرام نے آپ کے بدن سے سرخ لباس کو اتار دیا اور سفید مردانہ لباس پہنا دیا کہا اس لباس میں نماز پڑھئے اللہ اکبر تو پھر کیا ہوا حضرت نے کوئی مخالفت نہیں کی مجذوب کی پہچان بھی تو یہ ہوتی ہے نا اگر سچا مجذوب ہوگا تو شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا خاموش ہو جائے گا آپ کا لال لباس اتارا زنانہ لباس اتارا سفید پہنایا کہا اس میں نماز پڑھئے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں کہا جیسے ہی اللہ اکبر کہا جیسے ہی آپ نے تکبیر پڑھی رکعات باندھی کیا ہوا سفید لباس سرخ ہو گیا سفید لباس سرخ ہو گیا لال ہو گیا اور پھر آپ نے اپنی ہی زبان میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وقت بڑا ہو جائے گا عرض یہ کرنا ہے کہ آپ جب ظاہر ہو گئے لوگوں پر آپ کا مقام کھل گیا تو پھر آپ نے یہ برداشت نہ کیا کہ آپ میں زندہ رہوں کیونکہ اب وہ لوگوں کا ازدہام لگنے والا ہے اب تو جو قدر جوگ لوگ آنے والے ہیں آپ زمین میں تشریف لے گئے زمین میں خود بزاتے خود آپ تشریف لے گئے تو کیا ہوا لوگوں نے زمین خودنا شروع کر دیا اللہ اکبر زمین کھو دی گئی تو آپ اس جگہ سے آگے کھز گئے آگے کھز گئے اللہ اکبر پھر اس جگہ کو کھوڑا گیا تو اور آگے کھز گئے پھر اور جگہ آپ آگے کھز گئے اس کو کھوڑا گیا فرمایا بس اب آگے مت بڑھنا علماء سے جب پوچھا گئے علماء نے کہا کہ نہیں جب وہ بزاتے خود تشریف لے گئے تو اب ان کی تربت بنا کر کہ مزار پر فول پیش کر دو اللہ اکبر حضرات محترم اور ایک روایت میں کیا آتا ہے آپ کے چار مزار بنے ہوئے تو چاروں مزاروں پر فول پیش ہوتے ہیں تو آپ دراصل کس تربت میں ہیں یہ بھی کسی کو نہیں معلوم آپ نے اپنے آپ کو ایسا چھپایا چھپایا نہیں ایسا چھپایا کیونکہ پوری زندگی چھپاتے رہے تو پھر ایسا چھپایا کہ ابھی حصل میں چاروں مزار میں سے کس مزار میں چاروں تربت میں سے کس تربت میں کسی کو نہیں معلوم تو اب عقیدت کے طور پر جب سارے ظاہرین حاضر ہوتے تو چاروں تربت پر فول پیش کیے جاتے ہیں چاروں تربت پر پھول پیش ہوتے اور یہ روایت تو آپ نے سنی دوسری بڑی مشہور روایت یہ ہے کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو سیدی سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کو کشف کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ حضرت کا انتقال ہوا اللہ اکبر آپ نے اپنے خلیفہ آزم حضرت مخدوم صحاب رحمت اللہ علیہ جن کا مزار جمال پر چکلا میں حضرت میاں مخدوم رحمت اللہ علیہ ان کو بھیجا اور کہا جاؤ ان کے کفن کا تدفین کا احتمام کرو لیکن ان کی چڑیہ میں تتارنا اللہ اکبر حضرت میاں مخدوم رحمت اللہ علیہ نے سارے انتظامات کی آپ کے جنازے کو پڑھایا گیا اور پھر آپ کی وہیں پر تدفین یہ دونوں روایتیں تاریخ کی کتابوں میں آتی ہے حضرت محترم آج بھی اگر بارش نہ ہو ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے اب آج کل اس کا رواج نہیں رہ گیا ورنہ ہم نے دیکھا لوگ جلوس کی شکل میں چلتے ہوئے حضرت موسیٰ سوحاق کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے اور جب وہاں دعا کرتے تھے تو ان کے دربار کے صدقے میں اللہ آسمانوں سے بارش کو نازل فرما دیتا آج بھی آنے والے آتے ہیں اور ان کے دربار سے خیرات پاتے ہیں اور آپ ہی کے نام سے بڑا مشہور ہے موسیٰ سوحاق قبرستان بہت آلیشان اور پھیلا ہوا لمبا چوڑا قبرستان ہے اسی میں حضرت موسیٰ سوحاق رحمت اللہ علیہ عرام فرمائے تو یہ کچھ تاریخ کے حوالے سے میں نے سکیدنا موسیٰ سوحاق رحمت اللہ علیہ تاریخ کو آپ کی زندگی کے حالات بیان کی لیکن یہ خاص ان کی کیفیت تھی اب میں یہاں پر بات شریعت کے طور پر واضح کر دوں کیونکہ شریعت بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اب آج زمانے میں کوئی ہری لال چوڑی پہن لے اور ایسا لباس اختیار کر لے یہ وہ نہیں ہے یہ خاص حضرت موسیٰ سوحاق رحمت اللہ علیہ کا معاملہ تھا تو بزرگان دین جب حالت جذب میں آتے مجذوبیت کے عالم میں آتے یہ خاص ان کا مقام ہوتا ہے پھر ان کا دیکھ کر ہر کوئی شروع ہو جائے کہ ہاں ہم بھی ایسے ہم بھی یہ ہم بھی یہ تو وہ پھر باتیں سچی نہیں ہوتی یہ مجذوب بزرگوں کے مقامات ہوتے یہ سچے اللہ والوں کے مقامات ہوتے ہیں تو حضرات محترم ہم سب کو اللہ تعالی جو سچے اللہ والے ہیں جو سچے اہل اللہ ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو ایسے لوگ ہیں اللہ تعالی ان سب کو ہدایت اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو سچے ولیوں سے وابستہ رکھیں آمین اللہ ہم